بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ احدى الاربع طلاقاً بائناً لم يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها وفيه خلاف الشافعی رحمه الله وهو نظير نکاح الأخت في عدة الأخت قال وَإِنْ تَزَوَّجَ حُبْلَا مِنْ زِنَاجَازَ النِّكَاحُ وَلَا يَطَأُهَا حَتَّى تَزَعَ حَمْلَهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّسَبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ أنَّ الْإِمْتِنَاعَ فِي الْأَصْلِ لِحُرْمَةِ الْحَمْلِ وَهَ ترجمہ دیکھیں دونوں مسائل جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں بلکل آسانے کوئی مشکل بات اس میں نہیں ہے قالا فرماتے ہیں فانطلق الحر اگر آزاد آدمی طلاق دے دے احتل اربعی چار عورتوں میں سے کسی ایک کو طلاقا بائنا طلاق بائن لم یجوز لہو تو اس کے لئے جائز نہیں ہے ان یتزوج رابعہ تن کہ وہ چوتھا نکاح کرے حتی تنقضی عدتها جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر جائے وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کیا ہے اختلاف ہے وہو نظیر نکاح الاختی اور یہ نکاح الاختی اور یہ نکاح الاخت في عدت الاخت کے جو نو کیا ہے نظیر ہے اس کی طرح ہے یعنی ایک بہن کو طلاق دینے کے بعد طلاق بائن جب وہ عدت کے اندر ہے تو اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا یا نہیں کر سکتا اختلاف احناف کا اور شوافع کا پہلے گزر چکا ہے یہ مسئلہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے قالا فرمایا وَإِنْ تَزَوْوَجَا اگر آدمی نکاح کرے حُبْلَا مِنْ زِنَا اس عورت سے جو زِنَا سے حاملہ ہو چکی ہو جازا نکاح تو نکاح کرنا تو جائز ہے وَلَا يَطَعُوْهَا اور وہ اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا حتی تضع حملہ جب تک کہ وہ وضع حمل نہ کرے وَهَذَا عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدْ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ عَبُوْ يُسْفَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام ابو يُسْفَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں النکاح فاسدن کے اس صورت میں نکاح فاسد ہے وَإِنْكَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّصَبِي اور اگر حمل ثابتن نصب ہو فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ پھر بِالْإِجْمَاعِ نِكَاح بَاطِل ہے لِأَبِي يُسْفَ امام ابو يُسْفَ رَحِمَهُ اللَّهِ کی دلیل اَنَّ الْإِمْتِنَاعَ فِي الْأَصْلِي کے اصل میں نکاح کی ممانعت لحرمت الحملی اس حمل کے حرمت کی وجہ سے ہے وَهَاذَ الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ اور یہاں پہ جو حمل ہے یہ خود کیا ہے بھی ذاتی ہی بنفسی ہی محترم ہے لِأَنَّهُ لَا جِنَایَتَ مِنْهُ اس لیے کہ اس نے کوئی جنایت کا ارتکاب نہیں کیا ہے وَلِهَاذَا لَمْ يَجُزْ اسْقَاطُهُ یہی وجہ ہے کہ اس حمل کو ساقت کرنا جائز نہیں ہے وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل اَنَّهُمَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ بِالنَّصِ کہ یہ عورت نس کے ذریعے سے محللات میں سے ہے وَحُرْمَتِ الْوَطْئِ وَحُرْمَتُ الْوَطْئِ وَحُرْمَتُ الْوَطْئِ وَحُرْمَتُ الْوَطْئِ اور وَطْئِ کی حُرْمَتِ اس لیے ہے كَئِ لَا يَسْقِ مَا أَهُ ذَرْعَ غَيْرِهِ تاکہ وہ اپنے پانی سے کسی اور کی کھیتی کو سیراب نہ کرے وَالْإِمْتِنَاعُ اور امْتِنَاعُ یعنی نکاح سے رکنا فِي ثَابِتِ النَّسَبِ ثَابِتُ النَّسَبْ میں ہے لِحَقِّ صَاحِبِ الْمَائِ اس صَاحِبِ مَا کے حق کی وجہ سے وَلَا حُرْمَتَ الْزَانِ اور یہاں پر صاحبِ مَا کونے زانی ہے لہذا وَلَا حُرْمَتَ الْزَانِ زانی کا کوئی احترام نہیں ہے اس کی کوئی حرمت نہیں ہے دیکھیں ذرا دو مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں ایک مسئلہ ماقبل جو ہم نے تعدد ازواج کا مسئلہ پڑھا تھا اس پر تفریع ہے تعدد ازواج کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا کہ ایک آزاد آدمی زیادہ سے زیادہ چار خواتین کے ساتھ بیق وقت نکاح کر سکتا ہے یعنی بیق وقت چار خواتین کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا آخری حد چار ہے اس پر ایک تفریعی مسئلہ یہاں پر ذکر ہوا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی ان چار بیویوں میں سے کسی ایک کو طلاق بائن دے دے کسی ایک کو طلاق بائن دے دے تو پھر یہ اور تین ابھی اس کے نکاح میں ہیں ایک کو اس نے کیا کی ہے چاروں میں سے طلاق بائن دی ہے تو اب یہ اس کے عدت میں ہوتے ہوئے کسی اور چوتھی عورت سے نکاح کر سکتا یعنی کر سکتا اس میں اختلاف ہے احناف اور شوافع کا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی احناف کے نزدیک اگر آدمی نے اپنی چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق بائن دے دے تو جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی اور اس کی دلیل وہی ہے جو پیچھے جو ہے نا ایک بہن کو طلاق دے کر جب وہ عدت میں ہیں تو اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا یعنی کر سکتا وہاں آپ نے تفصیل سے پڑا ہے یہ بھی وہی ہے دلیل بھی وہی ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت بعض احکام کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کیا ہے ابھی تک نکاح کے بعض احکام جو ہے نا وہ کیا ہیں باقی ہیں بلکل یہ نکاح ختم نہیں ہوا ہے جب بلکل یہ نکاح ختم نہیں ہوا ہے اور آدمی کسی اور عورت سے نکاح کرے تو گویا کہ اس نے پانچ عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کیا بایک وقت اور پانچ عورتوں کو بایک وقت نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا اس کی تین بیویاں تو اس کے نکاح میں ہیں اور یہ مطلقہ جو بائینہ ہے اس میں بھی نکاح کے بعض احکام ابھی باقی ہیں مکمل طور پر بلکل یہ نکاح منقطع نہیں ہوا ہے کیونکہ فراش اس آدمی کے لئے ثابت ہوگا نفقہ اس آدمی کے ذمہ واجب ہے اور یہ آدمی اس کو گھر سے نکلنے سے جو نہ روک سکتا ہے اس کا اختیار اس کے پاس ابھی بھی ہے تو لہٰذا نکاح بلکل یہ منقطع نہیں ہوا بلکہ بعض احکام کے اعتبار سے ابھی باقی ہے اور پھر اس نے آگے کسی اور عورت سے اگر نکاح کیا تو پھر وہ پانچویں عورت ہوگی اور پانچ عورتوں کو بایک وقت نکاح میں رکنا جائز نہیں ہے یہ عند الاحناف ہے سمجھ مائی کہ نہیں آئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں یہ آدمی کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاقبہ ان کی صورت میں نکاح بلکل یہ منقطع ہو چکا ہے بلکل یہ منقطع اس لئے ہوا ہے کہ اب تجدید نکاح کے علاوہ یہ عورت اس مرد کے لئے جو نہ وہ کیا ہے حرام ہے جب یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی تو باقی اس کے پاس تین عورتیں رہ گئی اور آگے اگر عورت سے نکاح کرے تو چار عورتیں اس کے نکاح میں ہوں گی سمجھ مائے کہ نہیں اور چار عورتوں کو بے ایک وقت نکاح میں رکھنا یہ کیا ہے درست اور جائز ہے لہٰذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو انہیں یہ کیا ہے درست ہے یہ والی صورت اور عند الاحناف یہ والی صورت درست نہیں ہے سمجھ مائے کہ نہیں آگے صاحب ہدایہ نے اشارہ فرما دیا وہو نظیرو نکاح الاختی فی عدت الاختی ایک بہن کے عدت میں ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ اسی کی مثال ہے اسی کی طرح ہے وہ پہلے جو نہ ہم نے تفصیل سے پڑا ہے اس میں احناف اور شوافع کا اختلاف اور دونوں طرف کے دلائل کو جو نہ ہم نے وہاں پر بیان کیا ہے